ارگو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ائرپورٹس یعنی ہوائی اڈوں کے قوانین بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں تا کہ کوئی بھی انسان کسی ایسی چیز کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکے جو قانونی طور پر رکھنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا جرہ ہو یہی وجہ ہے کہ ائرپورٹس پر بہت زیادہ سخت چیکنگ کی جاتی ہے مگر اس قدر سختی ہونے کے باوجود بھی کچھ افراد خود کو چوروں کا باتھیا سمجھ کر اپنے چالاک ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ ذہین افراد کچھ ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے آتے ہیں جن کے متعلق جان کر کوئی بھی عام انسان حیرت میں مبتلہ ضرور ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی افراد کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جنہیں ائرپورٹ کے عملے نے بہت ہی عجیب چیزیں سمگل کرتے ہوئے گرفتار کیا لیکن اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں حسبی روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی آئی فونز کے پاگلپن کے بارے میں تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہترین آئی فون ہو اور یہ بات پوری دنیا بہو بھی جانتی ہے اس لیے سر پھرے لوگ آئی فونز کی سمگلنگ کرنے سے بھی باز نہیں آتے اسی حوالے سے ہانگ کانگ ائرپورٹ کی سیکیورٹی نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جس کے پاس کوئی دو یا چار نہیں بلکہ پورے چورانوے آئی فون برامد ہوئے اور یہ سبھی آئی فونز اس نے ٹیپ کی مدد سے اپنے جسم پر چپکا رکھے تھے تاکہ کسی کو بھی ان کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے مگر اس کا پلان اس وقت چوپچ ہوا جب ائرپورٹ عملے نے اسے دھر لیا جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص ائرپورٹ میں نہایت عجیب طریقے سے چل رہا تھا جس پر ائرپورٹ کی سیکیورٹی کا دھیان گیا اور انہوں نے اسے پکڑ کر میٹل ڈیٹیکٹر مشین میں کھڑا کر دیا جس پر مشین نے نشاندہی کرنا شروع کر دی کہ دال میں کچھ تو کالا ضرور ہے جس کے بعد اس کی تلاشی لی گئی تو جو نکلا اسے دیکھ کر سیکیورٹی اہلکار بھی حیران رہ گئے کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے بھی چورانوے آئی فونز کو اس انداز میں سمگل ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا سبھی موبائل ضبط کر لیے گئے جن کی قیمت اٹھالیس ہزار ڈالرز کے قریب بتائی جاتی ہے یہ آدمی ان سبھی فونز کو ہانگ کانگ سے ریٹیلر پرائز میں خرید کر چائنہ بیشنے جا رہا تھا جس میں وہ ناکام ہو گیا معزز دوستو اب جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں سن کر آپ ایک مرتبہ تو ضرور حیران ہوں گے کیونکہ موبائلز کی سمگلنگ کے بارے میں تو شاید کوئی انسان سوچ سکتا ہے مگر کبوتر وہ بھی اپنی پینٹ کے اندر ڈال کر سمگل کرنا زیادہ حیران کر دینے والی بات ہے دوبئی سے میلبرن آئے 23 سالہ نوجوان نے دو کبوتروں کو اپنی پتلون کے اندر چھپایا ہوا تھا جو کہ واقعی میں نہایت عجیب بات ہے کیونکہ اس طرح کبوتروں کو رکھنے سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی تو پھر اس طرح مردہ کبوتروں کی سمگلنگ کرنا بھلا کہاں کی سمجھ داری ہے ائرپورٹ کی سیکیورٹی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس آدمی کے پورے سامان کو ہی ضبط کر لیا اور اسے مزید جانچ کے لیے بھیج دیا کیونکہ جو انسان اپنی پینٹ میں کبوتر ڈال سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ سبھی سختی اس لیے ہوئی کیونکہ جانوروں کی سمگلنگ غیر قانونی ہے اس کے ساتھ آسٹریلیا میں اس طرح جانوروں کی زندگی کے ساتھ مزاق کرنا ناقابل برداشت اور سنگین جرم سمجھا جاتا ہے یہاں جانوروں کے لیے انسانوں یا انسانوں کے لیے جانوروں کی جان خطرے میں بلکل بھی نہیں ڈالی جاتی اس لیے اس دبئی جانے والے شخص کو دس سال کی جیل اور ایک لاکھ ڈالرز کا جرمانہ کر دیا گیا جی تو پیارے دوستو اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جانوروں کی سمگلنگ خطرنات اور غیر قانونی کام ہے اس لیے ائرپورٹ سیکیورٹی اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی جانور کو غیر قانونی طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جا سکے مگر اتنا کچھ دیکھنے اور جاننے کے باوجود بھی کچھ افراد اس قدر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے جیسا کہ آپ اس تھائی لینڈ کی خاتون کو ہی دیکھ لیں جو کسی اور چیز کو نہیں بلکہ دو مہینے کے چیتے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیگ میں ڈال کر لے جانے کی کوشش کر رہی تھی در حقیقت ہوا کچھ ہوں کہ یہ خاتون جب ٹکٹ کاؤنٹر پر کھڑی تھی تو ائرپورٹ سیکیورٹی نے اس خاتون کا بیگ دیکھا جو کہ عام بیگ سے زیادہ بڑا اور وزنی تھا جسے یہ خود بھی بہت مشکل سے اٹھا پا رہی تھی انہیں شک ہوا کہ آخر بیگ میں ایسا کیا ہے تو انہوں نے اس خاتون کو ایک طرف کیا اور اس کی تلاشی شروع کر دی اس کا بیگ کھولنے پر معلوم ہوا کہ اس کے بیگ میں اور کچھ نہیں بلکہ دو مہینے کا ٹائگر موجود ہے جسے یہ خاتون لے جا کر بیشنے والی تھی مگر اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھر گیا اور اس ٹائگر کو تھائی لینڈ کے ایک چڑیا گھر جبکہ اس خاتون کو جیل بھی دیا گیا ہیومنسکل ناظنی گرامی انسانی لاش کو تو ہم نے سمگل ہوتے ہوئے دیکھ لیا مگر کیا آپ نے کسی کو انسانی کٹا ہوا سر سمگل کرتے ہوئے دیکھا یا سنا ہے جی ہاں انسانی کٹا ہوا سر دراصل ایک خاتون جو کہ یو ایسے کی رہائشی تھی یہ کچھ اور نہیں بلکہ انسانی سر کو جار کے اندر رکھ کر یو ایسے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ایسا کرنے سے پہلے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا جو انسانی سر یہ خاتون لے جا رہی تھی اس کے بال اور جلد ابھی بھی اسی پر موجود تھے اس انسانی سر کے متعلق اس خاتون کا کہنا تھا کہ وہ یہ سر ایک خاص قسم کی شیطانی رسم کو مکمل کرنے کے لیے لے جا رہی ہے جس کا صاف طور پر یہی مطلب تھا کہ یہ خاتون کالے جادو جیسے شیطانی عمل کے شعبے سے تعلق رکھتی ہے تب ہی اس نے اس طرح کی خوفناک حرکت کرنے کی کوشش کی ورنہ کوئی بھی عام انسان اس طرح ہوائی جہاز میں کسی انسان کا سر تو ہرگز نہیں لے جائے گا اس خاتون کو اس کام کے لیے گرفتار کر لیا گیا اور اسے دو سال جیل کی سزا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہزار ڈالر کا جرمانہ بھی کیا گیا تاکہ آئندہ سے کوئی بھی شخص اس طرح کی خوفناک غلطی کی جرت نہ کر سکے ناظرین اگرامی جہاز جب ائرپورٹ پر لینڈ کرے تو صاف صفائی کرنے والا عملہ اس میں صفائی کرتا ہے ایک مرتبہ اسی طرح معمول کے مطابق صفائی کرنے والا عملہ بینک کاؤک کے ائرپورٹ پر لینڈ ہونے والے جہاز کی صفائی کر رہا تھا تو ان میں سے ایک شخص کو جہاز کے واشروم میں سے چوبیس کہرات خالص سونا ملا یہ سونا بسکٹس کی شکل میں تھا جن کا سائز کموں بیش آئی فون کے سائز جتنا تھا اور اگر ان کی قیمت کا اندازہ کیا جائے تو یہ ون پوائنٹ ون ملین ڈالرز تک کا سونا تھا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس قدر بھاری بھرکم سونے کے بسکٹس جہاز کے اندر لائے جا سکتے ہیں تو کوئی بھلا انہیں یہاں سے لے کر کیوں نہیں گیا انہیں یہیں کیوں چھوڑ دیا گیا اس بات کا خلاصہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ سونے کے یہ بسکٹس واشروم میں کیا کر رہے تھے مگر جو بھی ہوا اس طرح کی چیزوں کا کسی ہوائی جہاز میں ملنا بہت زیادہ عجیب بات ہے یہاں پولیس کے اہلکاروں نے بھی ایک اندازہ لگایا کہ سونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا آج کل کافی مہنگا ہو گیا ہے اور اس خرچے سے بچنے کے لیے کوئی انسان ان گولڈ بارز کو اس طرح غیر قانونی طریقے سے چھپا کر لے جا رہا تھا مگر این موقع پر اسے پکڑے جانے کا خوف ستانے لگا اور اس نے ان کو جہاز میں ہی چھوڑنا بہتر سمجھا جو کہ شاید ایک طرح سے اس کی سمجھداری بھی تھی اور اس قدر قیمتی سونے کو یوں چھوڑ کر جانا اس کی بے وکوفی بھی مگر وہ انسان کون تھا اس کے بارے میں آج تک کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا جی تو پیارے دوستوں آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ہم آج بھی پور امید ہیں کہ آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان